بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب بخیر ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان سبوخصیت ناظرین اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الامور اوسطوہ بہترین کام وہ ہیں جو اعتدال پر مبنی ہیں اور بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی پر مبنی ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں انتہا پسندی کے مظاہر جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں معاشرے کو اس جگہ تک پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ سیاسی حوالے سے مذہبی حوالے سے اور یہاں تک کہ معاشرتی حوالے سے بھی انتہا پسندانہ روح جانات کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ اس جگہ تک کیوں پہنچا اس جگہ تک کیسے پہنچا یہ سوال ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے اور اس پر بڑی لمبی چوڑی اور تفصیلی گفتگو بھی کی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے لیکن یہ اتنی اہمیت کا سوال نہیں ہے اس سے زیادہ اہمیت کا سوال یہ ہے کہ معاشرے کو اس انتہا پسندی سے نکالا کیسے جا سکتا ہے اور جب ہم اس انتہا پسندی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں بہت سی ایسی تنظیمات موجود ہیں حکومتی سطح پر بھی اور حکومت کے علاوہ بھی جو ان موضوعات پر کام کر رہی ہیں اور ان کاموں کا کہیں نہ کہیں نتیجہ برامت بھی ہو رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین مدارس کے طلبہ اور طالبات کے لیے جامعات کے طلبہ اور طالبات کے لیے اور عمومی طور پر پورے معاشرے کے حوالے سے ایسا نصاب مرتب کیا گیا ہے اور ایسی کوششیں کی گئی ہیں جس کا بنیادی مقصد اور مدعاہ یہی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو انتہا پسندانا روح جانات سے کیسے بچا سکتے ہیں آپ اپنے معاشرے کو کس طریقے سے یہ بات سکھائیں سمجھائیں کہ بہترین کام جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو میانہ روی پر مبنی ہیں اعتدال پسندی پر مبنی ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ معاشرے کو بچانے کے لیے جو سب سے بڑی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اعدلو ہوا اقرب للتقوی عدل کرو انصاف سے کام لو میانہ روی سے کام لو درست طریقے سے چیزوں کو دیکھو ان پر جو لینز لگاؤ وہ اعتدال کے لینز ہوں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی قربت کا سبب بنیں گے تو آج ہم اس مضوع پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ لکے لی بہت زبدسک پینل موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب کئی بار ہمارے پروگراموں میں شریک ہو چکے ہیں پیس اینڈ ایڈوکیشن فانڈیشن سے ان کا تعلق ہے اور یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں جمہوریت اور پاکستانی نوجوان اسلامی تعلیمات ان کی ایک کتاب ہے سماجیات کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے تعلیم امن اور اسلام اس مضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کئی طربہ کو ٹرینی وغیرہ بھی یہ کرواتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائک ہمارے دوسری انتہائی معزز مہمان ہے جناب سرفراز حسن راجہ صاحب صحافی ہیں پچیس سال سے صحافت کی شعبے میں کام کر رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں انہوں نے بڑی زبدست قسم کی رپورٹنگ کی ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اور ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے پاکستان میں جو انتہا پسندی کا شکار لوگ رہے ہیں انہیں کبر کرنے میں اور ان حالات اور واقعات کو بھی کبر کرنے میں بہت شکریہ راجہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہمارے تیسری انتہائی معزز میمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حمیون خان صاحب بہت شکریہ حمیون خان صاحب آپ یہاں تشریف لائے اور حمیون خان صاحب نے بھی بہت زبدست قسم کے انیشیٹیو لی ہیں اور یہ خود ایک ہی انیشیٹیو میں پڑھاتے بھی رہے کئی اداروں کے ساتھ جو امن کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اور معاشرے میں خیر اور بہتری کے کاموں کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ ربط جھڑت اور تعلق رہا ہے اور ابھی بھی اسی قسم کی سرگرمی مصروف ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے حسین صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا سب سے پہلے یہ بتائی گیا کہ لفظ انتہا پسندی یہ ہے کیا بہت شکریہ صاحب آپ نے ایک دفعہ پھر موقع بخشا انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایک قومی دارہ ہے یا آپ کسی دارے کے اندر لیں معاشرے کے اندر لیں اسماج کے اندر لیں اس کا ایک مرکزی دارہ ہے اس مرکزی دارے سے بہت شک آپ بہت ہی انتہائی دائیں طرف کھینچیں یا انتہائی بائیں طرف کھینچیں تو یہ جو مزاج ہے کہ آپ کو انتہائی رائٹ سائٹ پہ یا انتہائی لف سائٹ پہ جانے کا اور جو طریقہ اپناتے ہیں اس سے پھر معاشرے میں اکثر اوقات بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ مرکزی دارے کو آپ ڈسٹرپ کر رہے ہیں جس میں آبادی کا زیادہ حصہ مرکزی دارے میں ہے تو اس میں وہ جو چھوٹا سا ایلمنٹ بہت ہی رائٹ پہ یا بہت ہی لیفٹ پہ جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی کبھار تشدد کو فتنے کو فساد کو شہر کو اپنا ٹول بناتے ہیں اپنے مقاسد کے حصول کے لیے تو پھر معاشرے میں جو مرکزی دارہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے تو بنیادی طور پر جو انتہا پسندی ہے کہ وہ مزاج یا وہ طریقہ وہ رواج جس میں آپ معاشرے کے مرکزی دارے سے ٹوٹ کر بہت ہی دائیں طرف یا بہت ہی بائیں طرف یا بہت ہی آگے یا بہت ہی پیچھے کہیں سے بھی اپنے لیے چھوٹا سا سپیس بنا لیتے ہیں اور مرکزی دارے کو آپ متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انتہا پسندی ہے یہ انتہا پسندی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میری بات حتمی بات ہے میری بات مکمل طور پر ٹھیک بات ہے اور میرے علاوہ معاشرے کے اندر کوئی بھی آواز ہے تو وہ آواز درست نہیں ہے وہ غلط ہے اور اس غلط کے خلاف آپ ایک محول کیریٹ کرنا شروع کر دیں اس کا مطلب ہے یہ ہے انتہا پسندانہ روح جانات بہت شکریہ آپ کا رائے صاحب آپ نے بہت عرصہ ریپورٹنگ کی اور آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے ہم اکٹھے ریپورٹنگ بھی کرتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس معاشرے کو تباہ و برباد کیا گیا تو مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انتہا پسندی کی جڑے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے پیوس کی گئی ہیں اور کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ان کا شکار ہوا ہے دیکھیں پہلی بات جو جڑاک صاحب نے بھی کی آپ نے بھی اس کو دہرائیا جو دیفینیشن انتہا پسندی کے ہم کر رہے ہیں جو اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں یہ ایک بنیاد ہے جہاں سے انتہا پسندی شروع ہوتی ہے پھر اس کی آگے اس کی فارمز آتی ہیں اس میں پھر لسانی انتہا پسندی بھی ہے مذہبی بھی ہے اس میں علاقہیت ہے سیاسی بھی ہے ہر قسم کی انتہا پسندی ہے لیکن اصل چیز ادم برداشت کہ جب آپ سمجھتے ہو کہ میں ہوں سب کچھ مجھے سب پتایا ہے یا میرے علاوہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے میں ہی سب کچھ ہوں اور یہ ایک بنیاد شروع ہوتی ہے انتہا پسندی کی اب اس کی ریزنز کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی پیچھے کیا ہے اوامل کیا ہوتے ہیں تو ایک تو جہالت اور دوسرا انجسٹس جہالت آپ میں شعور نہیں ہے آپ کو علم نہیں ہے آپ کو لوگ جو بتاتے ہیں آپ مان لیتے ہو آپ کی اپنی کوئی نالیج نہیں ہے تو یہ ایک انتہا پسندی کی اس بیعت جو ہے اس پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری انجسٹس اگر آپ کو معاشرے میں انصاف نہیں مل رہا آپ کو محرومی بہت زیادہ آپ میں ہو گیا ہے تو آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ غلط ہے تو یہ دو بیسیک اس کے ریزنز ہوتی ہیں وہ ہے شعور شعور دونوں صورتوں میں انجسٹس کے صورت میں بھی اور جہالت کے صورت میں بھی بنیاد فرام کرتا ہے اس کی انتہا پسندی کو ختم کرنے کی صحیح جب تک آپ میں شعور نہیں ہوگا تو جہالت آپ پہ قلبہ پارے گی آپ میں شعور نہیں ہوگا تو وہ جو ایک انجسٹس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو سمجھئے کہ آپ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے تو یہ دو مین ریزنز ہیں جو کہ اس رویہ کو جنم دیتی ہیں کہ میں اور میرے لاوہ کچھ نہیں یہی میرے خیال میں انتہا پسندی کی آگے بنیاد بڑھتی ہے اور اس میں پھر آگے اس کی آپ کہلیں کہ مختلف اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس کی انڈ فارم جس کو ہم اقصد ڈسکس کرتے ہیں انتہا پسندی اگر ہم انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم رویہ ڈسکس کر رہے ہیں رویوں میں انتہا پسندی ہوتی ہے لیکن ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انتہا پسندی ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت ہو سکتی ہے ہمارے ایتارے ہو سکتے ہیں ہماری سوسائٹی ہو سکتی ہے لیکن انتہا پسندی کو میرے اپنے خیال میں اگر دیکھا جائے بئی لیول پہ تو یہ ایک بزنس بن چکا ہے انتہا پسندی ٹیررزم ایک بزنس بن چکا ہے یہ جو لوگوں کے رویہ ہیں ان کو آگے یوٹیلائز کر کے جو لوگ اوپر سے اس کو یوز کرتے ہیں وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں ہمارے پسندی کا ٹیررزم کا تو یہ بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کے رویہوں سے اور پہنچتی اس لیول پہ رہا ہے جہاں پر آپ لوگ یوز ہوتے ہیں اور سوسائٹی یوز ہوتی ہے اور اس کو لوگ اپنے بزنس کے مقاصد کے لیے اس میں اکانومی بھی ہو سکتی ہے پیسہ بھی ہو سکتا ہے اس میں اپنے دوسرے مقاصد ہو سکتے ہیں این ڈالتے ہیں تو پھر یہ شور بن جاتا ہے اور یہ جو این ہے یہ علم کا بھی ہے اور عمل کا بھی ہے اور اگر آپ اس سے علم کا اور عمل کا این نکال دیتے ہیں پھر یہ شور رہ جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انتہا پسندانہ روح جانات رکھنے والے لوگ ہیں معاشر کے اندر ان کا شور بہت زیادہ ہے ان کے آوازیں بہت بلند ہیں ان کے نعرے بہت زیادہ انچے ہیں کیونکہ یہ آسان ترین کام ہے کیونکہ شور کے لیے علم حاصل کرنا ہے شور کے لیے عمل کرنا ہے تو جب آپ علم اور عمل سے خالی ہو جاتے ہیں اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں تو پھر زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ سوچ سمجھ کا کوئی اثر نہیں رہتا اس کے اندر تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ شور کرنے والے ہیں یا شور رکھنے والے ہیں تو اگر آپ شور رکھنے والے ہیں تو پھر آپ یہ شور شعبہ ان چیزوں سے بچیں گے اور ہر کام سوچ سمجھ کے کریں گے اور یہ جو شور حاصل ہوتا ہے یہ ہمارے تعلیم اداروں سے حاصل ہوتا ہے یہ ہمارے سماج سے حاصل ہوتا ہے اور جب ہم تعلیم اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں مذہبی تعلیم ادارے بھی ہیں اور ہمارے اصری تعلیم ادارے بھی ہیں ہمیون خان صاحب آپ کے ایک بڑا وقت گزرا تعلیم اداروں کے ساتھ آپ کنیکٹ رہے اور آپ نے وہاں پڑھایا بھی تو مجھے بتائی گا کہ یہ جو شعور پیدا کرنے کا ایک التزام اور الزام ہے یہ ہمارے انہی تعلیم اداروں کے حوالے سے ہے تو مجھے بتائی گا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو ادارے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے لوگوں کو شعور افراہم ہوتا ہے وہ کیوں ناکام ہیں معاشرے کو ایک شعور والے افراد دینے میں شکر شاہر بڑا اہم سوال ہے اس تناظر میں کہ ہمارے جو تعلیم ادارے ہیں چھتر سال ہو گئے ہمیں جو ہے آزاد ہوئے اور اس میں جو ہم نے نظام تعلیم رائج کیا آپ نے خود ابھی بتا دیا کہ اس میں دو تین طرح کہ تو نظام آپ نے جو ہے وہ ڈیفائن کیے اس کے علاوہ سوشل کانٹیکسٹ کے اندر بھی جو ہے ہر نظام کے اندر جو ہے اس کی ویریشنز ہیں جس میں فرسٹ کلاس ہے جس میں بزنس کلاس ہے جس طرح جہاز کی سیٹوں میں ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ہمارے نظام تعلیم کے اندر بھی ہے پھر اس کے اندر میڈیمز علیدہ ہو گئیں تو جو نظام تعلیم اتنی چیزوں میں بٹا ہو وہ شعور میرا خیال ہے بڑا کم دیتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کے اپنے اپنے نیرٹیو جو ہے ہر اس سطح کی اوپر دیتا ہے اچھا غلطی ہمارے ہاں یہ ہوئی اور یہ میری ذاتی رائے بھی ہے کہ تعلیم جو ہے ہم نے اس کو صرف ڈگری کا حصول لے لیا یا اس حصول کے بعد ذریعہ اماش کا حصول یہ تعلیم بن کے رہ گیا انفورچنیٹلی اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے پورے ساؤتیشیا کے اندر ایسے بلکہ شاید دنیا میں بہت سارے ممالک میں اور یہ جو نظام تعلیم جس کا ہم حصہ ہیں یہ پچھلے کوئی ڈھائی تین سو سال سے اسی طرح ہے کہ ہم نے بچپن میں بچوں کو جو ہے میتمیٹکس پڑھانی ہے پھر ان کو فران چیز پڑھانی ہے پھر زیادہ سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک میں ہے تو ہم نے اس کے اندر سیاست لے آنی ہے سیاسیات کے مختلف موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے اور اگر آپ انڈسٹریلائز ریولوشن ورلڈ کو دیکھیں تو وہاں پہ تعلیم یا وہاں کی جو ذریعے تھے جو اس کو ترقی کی تھے وہ بڑے بدلتے رہے لیکن نظام تعلیم پچھلے ڈھائی تین سو سال سے اگزیکلی وہی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ نہ صرف ہماری قوم پر پڑھا بلکہ پورے اگر آپ اس خطے کو دیکھیں جس کو ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں یہاں پہ یہی ہے کہ تعلیم صرف ڈگری لینی ہے اور ڈگری کے بعد جو ہے کیونکہ ہم نے میرٹ کا ابھی انہوں نے بتایا بھائی نے کہ وہ جو روئیوں کے اندر انتہا پسندی ہے اس کی ریزن کی ہے تو میرے خیال ہے ہم نے اگر اس کو ذریعہ معاش یا ذریعہ ترقی یا ذریعہ انفلونس بنانا تھا تو تعلیم نے یہی جو ہے انفورچنیٹلی پھر یونیورسٹیز جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں جس کے ساتھ میں بھی منسلک رہا ہوں آپ بھی ہیں اڈاکسا بھی ہیں وہاں پہ جو ہے تعلیم جو ہے یونیورسلزم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ آپ نے کرٹیکل تھنکنگ کرنی ہے آپ نے جو ہے مختلف موضوعات کو اور پھر بحث کرنی ہے بحث برائے بحث نہیں بحث برائے انڈسٹینڈنگ کرنی ہے وہ مواد بھی ختم ہو گیا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پوری ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم جب آرگومنٹ ختم ہوتا ہے تو یا تو بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں یا جو ہے گفتگور جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ سارے روئیے جو ہے ایونچولی جو ہے نظام تعلیم کی اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور پوری سوسائٹی کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں سہی بہت امپورٹنٹ اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر ان چنروں کے بڑا گہرہ اثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موجود رہتا ہے حسین صاحب مختصرا تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا ہم اگلے حصے میں ان جو حل ہیں اس کے طرف ہم جانا چاہیں گے تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ دلچسپی کتنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کا انٹریکشن رہتا ہے پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کے بچے بھی ایک تعلیمی دارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں مختلف سماج کے طبقات کے ساتھ آپ کا میرے ملاب بھی رہتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس ایشو پر کیا ہمارے معاشرے کے اندر سنجیلگی پائی جاتی ہے کی مقصدیت کیا ہے کس کے لئے ہم نے تعلیم دینی اور کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں بچوں کو تعلیم دے کے تو ایک اس میں بہت کنفیوزن پیسہ کمانا یہ بہت ہی نیچ مقصد ہے جس کے لئے آپ اس کو ایک ارننگ روبوٹ بنانا چاہ رہے ہیں انسانیت کے جو وسیعتر مفہوم ہے پتوری انسان اور اس کی پوٹنشلز کو لے کے اور اس کے اندر اس کی جتنی انسان بحیثتی انسان اس کے اندر جتنی پیچتگی ہے اس چیز کو ہم سمپلیفائی کرتے ہوئے بھئی ایجاب کمانے والا کمال یعنی کماؤ پتر بنا دیں اس کو کسی طرح سے تو یہ ایک مقصدیت محدود ہو گئی مجموعی طور پر اور دوسری چیز جو ہے ایک بڑا خلا ہمارے ہاں پیرنٹنگ بطور انسٹیٹوشن ڈیولپ ہی نہیں ہوئے تو ایک بڑا خلا کر سہی ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کا کوئی ادارہ یا کوئی شعبہ نہ یونیورسٹیز میں ہے نہ باقی سماج کی باقی اس میں ہے تو ایک بطور انسٹیٹوشن والدین کی پیرنٹنگ کی جو تربیت کے لیے وہ ایک خلا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی نفسیات کی معاملے میں بچوں کی جو مختلف ڈیولپمنٹ سٹیج کے اندر جو ان کے اندر مزاج کا ان کے رویوں کا ان کی دلچسپیوں میں فرق آتا رہتا ہے اور پھر خاص طور پر ہمارے ہاں زیادہ تر جوائن فیملیز ہے پھر وہ جو تعلقات کی ڈائنمکس اور بچوں کے آپس میں اور بڑوں کے ساتھ اس میں جو پیچھدگیاں آتی ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پھر ڈانٹے ہیں پھر ڈانڈپٹ اور مارپیٹ اس مارپیٹ اور ڈانڈپٹ کے نتیجے میں بچوں کے اندر اور طرح کے یعنی ذہنی پیچھدگیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے احتمام کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے ہمارے ہاں نفسیات کی جو یعنی ہیلتھ کیئر کا سسٹم اس کے اندر بھی بچوں کے نفسیات نہ سکولوں میں کانسلرز موجود ہوتے ہیں نہ ہمارے ہاں الگ سے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی جو مسائل کو ذہنی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ شعبہ بھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا یہ ڈیولپ نہیں ہوا لیکن اس میں بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ والدین بچوں کے والدین تو بن جاتے ہیں لیکن بچوں کے ذہن کے والدین نہیں بن پاتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ بچے پیدا کرنا کوئی بہت یونیک کام نہیں ہے اس کائنات میں مختلف قسم کے حیاتیات ہیں جو اپنے بچے پیدا کر دیتے ہیں تو بچے پیدا کرنا کوئی کمان نہیں ہے سوالات کے درمیان ایک قدر مشترک ہے ہاں ایک قدر مشترک ہے تو جو بھی ایوان ہے تو یہ وہ کر سکتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ والدین بن گئے ہیں کیا آپ والدین بننے کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کیا آپ جس مجھوس کو دنیا میں لانے کا سبب بن رہے ہیں بلکل اس کے لیے آپ نے سوچا ہے کہ ہاں اس کو دنیا میں لانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ شادی اور نکاح جس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے جو تربیتی ادارے ہیں ان کے اندر دین کے علماء کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے تو ان کا ایک بڑی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اور یہ جو نیا خاندان ہے اس کو آپ نے کیسے ترطیب دینا ہے اور اس کی تربیت کیسے کرنی ہے اگر آپ اس تربیت کے بغیر کریں گے تو پھر حالات جو ہیں خراب ہو جائیں گے اور انڈونیشیا کا مارل ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر ایک انہزت العلماء اس کے نام سے ایک تنظیم پوری موجود ہے اور وہ شادی سے پہلے بچیوں کی ٹریننگ الگ کرواتی ہے اور بچوں کی ٹریننگ الگ کرواتی ہے اور شادی کے بعد جب ان کے ہاں بچے کے ولادوے متوقع ہوتی ہے اس وقت پھر الگ سے ٹریننگ کرواتی ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد پھر ان کے لگ سے ٹریننگ کرواتی ہے کہ اب آپ کے گھر میں ایک نام میمان جو آگیا ہے اسے آپ نے مارشل کے لیے کارامل شہری کیسے بنانا ہے اس معاملے میں ہمارے ہاں ایک برد قسمتی پالیسی لیول پر شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی خاندانی منصوبہ بندی کو صرف پریونٹی اس کے طور پر لیا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک وہ سی طرح ٹرم ہے اس کے اندر آپ نے پیرنٹنگ سے لے کر بچوں کی پروریش سے لے کر یہ ساری چیزیں شامل ہیں وہ پہلو میسنگ ہے اور اس لحاظ سے بھی شاید وہ جو پتانے والے ہیں وہ بھی ایک ہی پہلو گنمائیاں کرتے ہیں بہت شکریہ حسین صاحب ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ایک کے بعد سلسلہ اکلام کو مزید بڑھائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی سادہ مزاجی ہے جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بچوں کو جب آپ تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے پریشانی اتنی زیادہ ہیں گھروں کو سمالنا اب اتنا آسان نہیں رہا تو اگر بچوں کو معاشی حوالے سے تعلیم کے ساتھ آپ نہیں جوڑیں گے تو پھر اس کا نتیزہ کیا نکلے گا اور پھر لازمی ہے جن بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں شہور آئے اگر شہور تو ان میں آ گیا روزگار نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد تھوڑا سے اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے اور کچھ مزید سوالات نہیں ناظرین وقفہ کے بعد ایک بار پھر پروگرام افتداء میں خوش آمدید آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر انتہا پسندانہ اور رہجانات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور ان کا خاتمہ یا ان میں کمی ہم کیسے لاسکتے ہیں اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب نے سرفراز حسن راجل صاحب نے اور ڈاکٹر حمیون خان صاحب نے گفتگو کی اچھا میں راجل صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ ہم سارا دیکھتے ہیں سکرین جو ہے اس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکرین پر جو انتہا پسندانہ اور جانات ہیں اور وہ لوگ جو معاشرے کے اندر انتہا پسندی پھلاتے ہیں ہم صرف اپنی ڈیبیٹ کو ہیٹ کرنے کے لیے اور اسے نمائع کرنے کے لیے تاں کہ ہمارے شارٹس چلیں ہمارے کلپ چلیں یہ ہمارے چینل کی جو ہے دیکھو ہمارے پروگرام میں بیٹھ کر اس نے اس کو گلاس مارا تھا ہمارے پروگرام میں لڑائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ویورشپ اس کی آتی ہے تو مجھے بتائیں میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے ان انتہا پسندانہ اور جانات کو قابو کرنے کے لیے دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ چیزیں ہیسی آتی ہیں اور میڈیا دکھاتا ہے تو میڈیا ایسی لیے دکھاتا ہے کہ وہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو میڈیا اس کو دکھاتا ہے اگر یہ سوال یا یہ بات اگر ہم پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے کرتے ہیں تو شاید بات ڈیفرنٹ ہوتی آج میں فرف ہوتا 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 ہے ڈسکس کر رہے ہوتے لیکن اس وقت یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کا کنسیپٹ بدل چکا ہے اس وقت جس بندے کا گوگل اکاؤنٹ ہے اور اس کے ہاتھ میں موائل فون ہے وہ صافی ہے میڈیا پرسن ہے وہ اپنی چیز لوگوں تک پہنچا رہا ہے میڈیا لوگوں کے زبان تھا لیکن اب ہر بندے کے بعد زبان ہے وہ اپنی بات پہنچا رہا ہے یونسکو نے ڈیفرنیشن چینج کر دی اس نے کہا کہ جو بندہ کانٹنٹ کریئیٹ کرتا ہے وہ میڈیا پرسن ہے تو اس لیے اب ذمہ داری جو بنتی ہے وہ ایسے سوسائیٹی ہماری بنتی ہے کہ ہم کس طریقے سے لے کے چلتی ہیں جہاں تک آپ مینسٹری میڈیا کی بات کریں تو مینسٹری میڈیا اس وقت اگر بدقسمتی کے ساتھ وہ انہی روئیوں کو فالو کر رہا ہے جو کہ ہماری سوسائیٹی کے روئی ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے لوگوں کا بتایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میں ایک دن دیکھ رہا تھا کسی باہر کے چینل پر ایک صاحب کی پریس کانوہ سو رہی تھی تو اس دوران وہ رو پڑے کوئی یو این کے کوئی عددار تھے کوئی کسی بات پہ تو کیمرمین نے کیمرہ ہٹا دیا ان کے موں سے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روتا ہے ہم کیمرہ کلوز کر دیتے ہیں اس کے آنسوں دکھائے ہوتا ہے کیا ہم نے دکھانا ہے تو اس کے علاوہ ایک بات جو ہم پہلے کہا رہے تھے وقفے سے پہلے کہ تعلیم کتنی اہم ہے تو میرے خیال میں تعلیم کا شعور سے تعلق نہیں ہے ہماری تعلیم ہے اس سے پہلے ابھی تو ہم تعلیم کا لفظ یوز کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تھے کہ ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے تھے تعلیم و تربیت تو شعور کا تعلق تربیت سے ہے بقیدہ رسالہ چھپا کرتا تھا بچوں کے لئے اس کا نام ہے تعلیم و تربیت تو شعور کا تعلق تربیت سے ہے تعلیم سے نہیں تعلیم دیکھیں اگر آپ ہمارے نساب کو دیکھیں تو نساب میں کوئی ایک سبییکٹ ایسا ہے جو کہ آپ کو یہ شعور دیتا ہو کہ معاشرے میں اپنے زندگی کیسے گزار نہیں ہے ہمارا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کو پڑھانا اور اندینڈ نوکری مل جائے اچھی نوکری مل جائے آپ کو اس کام کے لئے بیسک پرپس تعلیم کا یہی ہے تربیت شروع ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چار پان سال کے بعد سکول جاتا ہے چار پان سال وہ رہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے اختتام کہاں پہ ہوتا ہے اختتام وہاں پہ ہوتا ہے جو ہمارے لیڈرز کرتے ہیں ابھی جو شعور ہے ہمارے معاشرے میں جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کس نے دیا ہوئے لیڈرز نے دیا ہوئے تو بیچ میں تعلیم معنی سو جاتی ہے تربیت آتی ہے جو کہ آپ کو پیرنٹس سے ملتی ہے اور تو ان دی اینڈ آپ کو آپ کی سعیدی دیری ہوتی ہے یا آپ کے لیڈرز جن کو آپ فالو کر رہے ہیں آپ کے ہیروز ہیروز کی بات کریں گے جو آپ کو جن کو آپ فالو کر رہے ہیں وہاں سے آپ انسپیریشن لیتے ہیں اور وہاں سے آپ شعور لیتے ہیں تو بیسیکلی زیادہ دوار اس میں ماظر کے ساتھ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے لیڈرز ہیرو اور بڑے بھاری بھاری لفظ ہیں لیکن ماظر کے اندرے جب لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہیرو کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو فلم ہیرو ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے اور لیڈر سے پوچھیں تو وہ ایسے لوگوں کے نام لیتا ہے جو انتشار پھلاتے ہیں ماظر میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو استلحات ہیں وہ جب ماظر میں مجسم شکل میں آتی ہیں تو وہ معنی بدل دیتا ہے دیکھیں ہیرو کا کنسپٹ بھی آپ کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے ہیرو جب آپ بن جاتے ہیں جب آپ سیلیبرٹی بن جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور آپ نے بات کرنی ہے وہ جو لوگوں کو ایک شعور دے جو لوگوں کو اچھی باتیں سکھائے بری باتیں نہ سکھائے نہیں راستر کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ ٹی وی چینلز پر آپ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ پروگرام بناتے ہیں پیکج کرتے ہیں تو بتائیں نا پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے تعلیم کے مدان میں نمائن خدمات سے نجام دی ہیں معاشر کے اندر وہ طبقہ جنہوں نے امن کے لیے رواداری کے لیے ہم اہنگی کے لیے کام کیا ہے انہیں ہیرو بنا کر کیوں پیشنی کرتے تاکہ ہماری نئی نصر کو پتا چلے کہ ہاں یہ ہیرو ہیں دیکھیں ہماری سوسائیٹی میں کچھ عرصے میں ادم برداشت اتنی آگئی ہے کہ اس وقت اگر میں کہوں گے پاکستان میں آپ کسی ایک ایسے بندے کا نام بتائیں جو کہ نان کنٹروورشل ہے تو آپ سوچیں گے اور آپ کے ذہن میں کوئی نام نہیں آئے گا ہم نے اتنی زیادہ کنٹروورشی پھلا دیا اتنا زیادہ لوگوں کو ڈی فیم کر دیا دیگریٹ کر دیا تو تھروں میڈیا کیا ہے میڈیا کیا ہے میڈیا ایس اے ٹول یوز ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے پہلے بات کی میڈیا اس وقت وہ دکھا رہا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں دکھا رہا جو لوگوں کو دکھانا چاہیے تو یہاں سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے دیکھیں ہم بشک بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لیکن میڈیا کا میڈیا کا ایک کردار ہے لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں ابھی بھی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے مطابق فالو کرتے ہیں ان کو جو اچھا لگتا اس کو زیادہ دیکھتے ہیں لیکن جو بڑا لگتا اس کو کام دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ایک ہٹ کرتے رہیں کبھی نہ کبھی تو وہ پتھر ٹوٹے گا وہ آپ مسلسل آپ ہٹ کرتے رہیں چلیں اگر آپ چوبیس گھنڈے نہیں دکھاتے تو آپ اس میں سے کچھ ٹائم دکھا دیں کم از کم یہ سوچیں کہ یہ وقت ہم مرکیٹنگ سے یہ ہم ریٹنگ سے ہٹ کے کرتے ہیں پاکستان کی پچیس کروڑ عبادی ہے اس میں سے اگر دو سو بندہ بھی آپ کی اس سے فائدہ لے تو آپ کا کنٹریبیوشن تو ہے کسی کے لیے کی سزدہ پر تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ میڈیا کو جو لوگوں کے انفیونس پر چل رہے اس کو چاہیے کہ اپنا بھی کچھ دے لوگوں کو ہمارے پیمرا جیسے جو ادارے ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ میڈیا کو اس بات کا پابند کریں اور جو ان کی بنیادی آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ میڈیا سے کہیں کہ آپ یہ کانٹنٹ چلائیں تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو عدم برداشت کا کلچر ہے بڑھ رہا ہے اسے ہم کنٹرول کر سکیں لیکن میڈیا پیمرا کے اس وقت جو رول ہے وہ بسیکلی یہ ہے کہ کیا نہیں کرنا وہ اس وقت اس میں پڑھے ہوئے ہیں کہ کیا نہیں کرنا یہاں پہ روکے ہیں کیا کرنا ہے اس پر ابھی بات نہیں ہے ہمارے ہاں پہ اس وقت صرف ڈیبیٹ یہ ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اور جہاں سے ہماری guarantee عاتی ہیں وہ یہ عاتی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو بھی guaranteeiz bunu یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اس کے علاوہ کرنا کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا تو بیسیکلی میڈیا میں تو بہت زیادری ضرور تھا ان چیزوں کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ define ہو آپ clear ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور اس میں آپ ایک ملک کو دیکھیں سوسائٹی کو دیکھیں کیونکہ ہماری وجہ امپیکٹ پڑا ہے آپ کا جو ایک ورڈ چلے گا ایک لفظ چلے گا اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اور یہ میڈیا کو ریلائز کرنا چاہیے یہ بہت ہی امپورٹن گفتگو ہے اور لازمی کیونکہ میڈیا کے ایک بہت بڑا رول ہے ہم یہ کہتے ہیں ایک دور کے اندر میڈیا تھا ممبر و محراب اور اب میڈیا جو ہے ٹی وی ہے ریڈیو ہے سوشل میڈیا اس کی بہت شیف جو ہیں چینج ہو چکی ہیں اور آپ نے بڑی درست بات کہی کہ اب تو ہر بندے کے پاس ممبائل ہے اس پاس پورے کا پورا ٹی وی ہے ٹو وے کمیونکیشن ہے وہ ایک پوسٹ کرتا ہے اس کو پر جواب آتے ہیں تو ہمیں ان ساری جگہوں پر جہاں پر ایسے لوگ جو ناپاک عظائم رکھ کر مارشٹر کی تخصیم کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پر ان لوگوں بھی آنا چاہیے اور وہ ہیں موجود ہیں وہاں پر لیکن انہیں وہ کمیونکیشن ٹول سیکھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ نئی نسل کو زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکیں انگیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تو میرا خیال یہ بڑی اچھی اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے لیکن اس مارشٹر کے اندر کچھ ایسے طبقات بھی موجود ہیں جو خیر کا کام کر رہے ہیں جن کا میں نے اپنے انٹروم میں ذکر کیا اور بڑا زبدست کام ہو رہا ہے حسین صاحب نے کتاب بھی لکھی ٹریننگ کروائی اور دیگر ادارے بھی اس نے کام کر رہے ہیں تو ہمیون خان صاحب میرا رہے ہیں اتنی بھی مایوس ہی نہیں ہے جتنا اظہار ہم نے اپنے پروگرام کے اندر کر دی ہے تو تھوڑا سا بتائی گا کہ ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اپنے معاشرے سے تو یہاں خیر کی کام بھی تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں جی نہیں بلکل سبب صاحب اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اگر ہم اپنی ایک ایویلوشن دیکھیں چھتر سال کا میں پاکستان از اینیشن اس کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے بہت سارے جگہوں پہ ترکیاں بھی کی ہیں بڑے بڑے کارنامے بھی یہاں پہ سر انجام دیئے گئے لیکن چونکہ ہم اس وقت ایک ٹاپک کی مسئلے کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے راجل صاحب نے بڑا اپکلی اس کو کیا ہے ابھی تو ہم تعلیم کے اوپر کر رہے تھے اس کے اندر اگر ہم تعلیم کے اگر دوبارہ بائی فرکیٹ کرتے تو یہاں پہ بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم یہ دو بڑے ایشو ہے ایک تو ہم اوبرال نظام تعلیم کے بارے میں جس طرح ہم گفتگو کی دوسرا نپولین نے کہا تھا ٹاروین صدی کے اندر کہ آپ مجھے ایجوکیٹڈ مدد دیں تو میں آپ کو ایک سیولائز ایجوکیٹڈ نیشن دوں گا اب آپ دو سو پچاس میلین کی آبادی والا ملک ہیں اور جس میں سے ہماری خواتین کی جو شرح ہے وہ 51% عادی عادی کر لیں پلس مائنس اس میں اس میں اگر آپ یونیسیف کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں جو بچیوں کی انرولمنٹ ہے اس وقت ابھی تو ہم نظام تعلیم سے باہر آگئے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھا یہ برا ہے جیسا بھی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں اور ہم سارے اس کا جو ہے ریزلٹ ہیں لیکن اس میں ان کی جو انرولمنٹ ہے سکول جانے والے اس میں وہ 49% لیس ہے بچوں کے حساب سے کیا تھا کہ میڈیا یہ دکھاتا ہے میڈیا اس لیے دکھاتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایز ای سوسائیٹی میڈیا ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے بلکہ سوسائیٹی کا ہر انگل جو ہے وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ عدم برداشت کیوں ہے کیونکہ غربت ہے سوشل انجسٹس ہے پولٹیکل انسٹیبیو بہت سارے جو مسائل ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرنل فیکٹرز بڑے سارے میں ہمارے نیبر ہوت پورا گھر آپ دیکھ لیں تو پچھلے چالیس پچاس سالوں سے ہم لڑی رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان ساری چیزوں سے قطعہ نظری جو بڑے مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ بچوں کی تعلیم جو کہ جیسی بھی ہے اس سے بھی بہت بہتر ہے تقریباً اس وقت کی جو سکول گوئنگ بچے ہیں اس میں ٹوئنٹی ٹو ملین کے قریب جو ہیں وہ ان کو تعلیم نہیں دی جاری آپ یہ کچھ چھوٹا نمبر نہیں ہے اب یہ ٹوئنٹی ٹو ملین جو ہیں پھر جو ہمارے سوسائٹل فیکٹرز میں اسپیشلی رورل ایریاز میں اس میں جلد بچیوں کی شادی ہو جانا اس کے بعد اگر وہ ان کی جو سوشل انیقوالٹی یا سوشل انجسٹس ہے ان کے پاس پیسے نہیں ریسورسز نہیں سکولوں میں جانے کی توفیق نہیں تو وہ جو ہے اور پھر آپ کی جو بڑھتی ہوئی آبادی آپ کے کئی پرگرامز ہیں ہم اس کے آبادی کے بڑھنے کا تناسب ہے اور دوہزار تیس تک شاید ہم تین سو ملین کے اوپر چلے جائیں ریسورسز کہاں سے آئیں گے ان کو تعلیم کیسے دیں گے اگلے پانچ سالوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سکولوں کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ تقریب ہیں پانچ لاکھ سکول اور آپ کو چاہیے پانچ سالوں میں کیونکہ آبادی آپ کتنی بڑی اور بچوں نے ان سکولوں میں جانا ہے یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ باوجود اس کے اچھی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے مسائل بہت ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ہم نے غور فوٹنگ کی اوپر جو ہے اپنے نظام تعلیم کی اوپر اور یہ اس جو بڑھتیوی ایکسٹریمزم ریڈکلزم جو ہے اور پھر اس کے بہت سارے منفیسٹیشن ہیں اس کو مذہبی کہہ لیں پولیٹیکل کہہ لیں سوشل کہہ لیں اکنومک کہہ لیں ان کے اوپر توجہ نہ دی تو یہ جو مسئلیں ہیں یہ اور کمپاؤنڈ ہوتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم ہم انفورچنیٹلی خطے کے ایک ایسے اس حصے میں ہیں جہاں پہ نیچرل جو نیچرل کلائمٹیز ہیں اور جو مین میڈ کلائمٹیز ہیں میں کلائمٹ چینج کے تنازل سے بات کروں جس میں زلزلے جس میں جو ہے سلاب ہیں اور وہ بہت آشاہ آتے ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق جہالت اس کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو کیسے کم کرے لیکن میں باقی اس کو کہہ رہا ہوں تو یہ چیزیں اگر کمبائن ہو جائیں گی تو ان کو حل کرنا بڑا مشکل ہوگا اگر اس کے اوپر ابھی توجہ نہ دے گی ہمیں اس سے بہت ہی امپورٹن نقاط ہیں کیونکہ جب تک آپ مسائل کے ذکر کرتے ہی رہنا کوئی اہم بات نہیں ہوتی مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ پریشان کیوں ہیں اگر آپ کو اس مسائل کا حل ہے تو اور آپ پریشان کیوں اگر آپ کو اس مسائل کا حل ہی نہیں ہے تو تو مسائل کا حل نہیں ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے یعنی مسائل کا حل تلاش کرنا اور اس کے لیے صاحبان ارمدانش کو اکٹھے بیٹھنا اور غور ہوز کرنا اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلی کے ایک کڑی ہے کہ ہم اس پر بات کریں اچھا میں آخر میں آپ تینوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انتہا پسندی ہے جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا آپ اپنی ذاتی سطح پر آپ کو موقع ملے اور آپ کو اس موقع ہے بھی ایسا نہیں کہ موقع ملے آپ کو اس موقع ہیں بھی تو آپ کون سے وہ دو یا تین کام کرنا چاہیں گے جن مسائل کی طرف آپ نے نشان دے گئے جی حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت اہم ایک تخلیقی سوال کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملتا ہے یا مزید تو اس پہ ایک تو ہمارے جو انتہا پسندی کی ایک بنیادی وجہ ایڈیالوجیکل ہے اس کو آپ مذہبی کہہ سکتے ہیں اس پہ اخر میں جتنی بھی شکلیں یہاں پر موجود ہیں مختلف عقیدوں کے لحاظ سے اس میں جو بھی انفرائیسٹریکچر یا سسٹیمیٹک ہے مدارس مختلف ہے مساجد مختلف ہے عبادت کا ہیں اچھا بہت سارے لوگ کہتا ہیں کہ ان کو ایک ہو جائے چاہیے بالکل ایک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر انتہا پسندی ختم ہونے وہ ہر کوئی اپٹی اپنے جگہ رہے صرف اس کے اندر آمد و رف بڑھائیں اور ایک دوسرے کے لیٹریچر کو براہ راز پڑھنے کے مواقع فراہم کریں ان کو ایکچینج پروگرام فار اگزامپل سٹوڈنس کے لیے ٹیچرز کے لیے شیعہ مدارس کے اساتیزہ جو ہے جو بدنی مدارس میں جا کے کچھ درس حدیث اکھٹے سن لیں یا فتوہ کے نظام میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے آنے جانے کا سٹوڈنس اس طرح سے اسی طرح سے ان میں سٹوڈنس میں خاص طور پر آرٹس کلچر اور سپورٹس ایکٹیوٹیز کو فروغ دیں ایک راس مختلف آئیڈنٹیٹیز اس کے اندر اس میں کبھی آپ بین المصالق بین المذاہب سپورٹس ایکٹیوٹیز اسی ہوئی بھی ہیں ہوئی بھی ہیں انہی کو مزید پروان چڑھائیں تو اس سے ایک مجموعی طور پر اور اسی طرح سے لیٹریچر کا ایکسچینج کریں رسالے ایک دوسرے کہاں پڑھیں آئیں جائیں تو یہ آمد و را فور لیٹریچر کا ایکسچینج اس سے کافی فرق ہے آپ نے اپنی بات بتائیے نہیں کہ آپ کیا کریں گے میں پھر اس کے لئے انتظامات کروں گا کہ کس طرح سے یہ بات ہے نا کہ آپ کا جو انیشیٹیو ہوگا وہ کیا ہوگا میں وہ ایکسچینج پروڈکر پرگرام کریں گے جس میں آپ تینوں میں معنی کو ہم بلائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں اب آپ نے کیا 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 وہ ذرا بتائیں ہمیں بلکل یہ فالو اپ پروگرام ہونا چاہیے نا راجسل میڈیا میں فالو اپ پروگرام بلکل اچھا جو سیاسی سطح پہ یا وہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہماری سٹوڈنس کی اور جو ینگ جنریشن سیاست میں آنا چاہتی ہیں یا آتی ہیں تو ان کے لئے کوئی ڈائلاک فورم اس طرح سے نہیں ہے ایک راس پولٹیکل جو آئیڈنٹیٹیز آپ کے ہیں مختلف یا مختلف صوبائی نسلی لسانی بنیادوں پہ تو ایسے ڈائلاک فورمز کو مسلسل بنیادوں پر مختلف کیمپسز میں بھی اور کمیونٹیز کے اندر بھی فروغ دیں جہاں پر آپ کی آپ آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو اپنی پہشان خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اس پہ لاؤڈ این پراؤڈ رہیں اپنی آئیڈنٹیٹیز پہ اور پولٹیکل بلیف ایکفلیشنز پہ لیکن آپ اس کو اتنی صرف یعنی رواداری پیدا کریں آپ سے یہ نہیں کہا رہا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں آپ مستق چھوڑ دیں اپنا نظریہ چھوڑ دیں صرف یہ بات آپ سے کہیں جا رہی ہے کہ آپ اپنی چیزوں پر رہیں ان کو مسلسلس کرنے کی کوشش نہ کریں آپ اپنے اندر پیدا کریں کیا آپ دوسری کے رائے کو بھی سننے کی اپنے سنیں ماننا نہ ماننا آپ کی مدوتی سننے کی احمد ضرور پیدا کریں راج صاحب آپ کیا آئیڈیا پیش کریں گے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ موقع موکہ ہے اور موکہ سب کے پاس ہوتا ہے وہ مجھے ایک اچھی بات لگی ہے کہ عشاء کے بارے لیڈر ہیں عشاء کے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس آلہ دین کا چراغ آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا جی میں اس چراغ جن کو بلاؤں گا اسے کہوں گا تم گھر گھر میں جاؤ جہاں پہ لوگ آلہ دین کے چراغ کے انظار میں بیٹھے ہیں ان کو بتاؤ کہ بھائی چراغ کوئی نہیں آلہ دین کا تم نے خود میند کرنی ہے خود کا میند ہے تو بات ہوئی ہے کہ ہر بندے کے پاس ہار بندے کے پاس موقع ہوتا ہے میرے خیال میں انتہا پسند یہ سمجھتیاں کی انتہا پسندی ٹھیک چیز نہیں ہے اچھا رائق سار میں منزل کی بات بتا에요 بھر انتہا پسن ڈیس ہے ہر بات لگا لیکن لیکن نہیں سپتہ نہیں ہوتا بات дальше جو سمجھتаксим کا انتہا پسندی ٹھیک بات نہیں ہے اس کو چاہیے کہ جو بھی اس کی سوسائیٹی ہے اس کے گرد انوار کے لوگ ہیں چار ہاں پانچ تس ہیں بیس ہیں جو اس کے انفرنس میں آتے ہیں چالیس پچاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں اٹلیسٹ ان کو وہی سمجھائے کہ آپ دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں گے ان کی روایات کو ان کی زبان کو ان کے مذہب کو ان کے روئیوں کو تو میرے خیال میں انتحاب سندی اسی طرح ختم ہوتی ہے لیکن اس کو ہر بندے کو رسپانسپیلیٹی ہم کسی بھی نہیں ڈالیں گے کہ میں یہ ہوں گا تو میں کروں گا ہر کچھ صاحب نے کہا ہم اپنی اپنی پوزیشن میں مختلف چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کرے ہمیں اللہ اور توفیق دے ہم کرتے رہے ہیں میں جو تین چار ایریاز جس پہ already کام کر رہا ہوں اور چاہوں گا کہ اس کی اوپر اور کام اور وہ آپ کا جو اس طرح پہلا سوال تھا کہ ہم جو ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ investment کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہم جو ہے ایک critical thinking جو ایک مقصد ہونا چاہیے نظام میں تعلیم کا جس میں سوال کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو سمجھائیں صرف جو ہے وہ رٹا مار کے یا جو ہے نا وہ memorization والا جو ہمارا نظام بان کے اس سے ہوتے ہیں اس کی اوپر ہمیں جو ہے investment کرنا چاہیے اور ہم اس پہ کر رہے ہیں دوسرا ہمیں economic development ہمارا پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بڑے چت تعلقات ہیں چین کی میں بات کر رہا ہوں اس کی عبادی دنیا کی سب سے بڑی عبادی تھی آج سے کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے انہوں نے اپنی اس عبادی کی اوپر توجہ دی unemployment ختم کی اور سات سو آٹھ سو ملین لوگوں کو poverty سے نکالا تو ہمیں basically economic development model کی اوپر کرنا چاہیے اور تیسرا جو میں اور آپ کئی دفعہ مختلف پروگرامز میں کر بھی چکی ہیں وہ dialogue کو foster کرنا ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی use of media راجہ صاحب کی اور آپ کی فیلڈ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے society کے ایسے جو لوگ جو آپس میں بات کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے نہیں بلکہ کرنا نہیں چاہتے تاکہ وہ بہت سارے جو ان کے وہ مہاش کے نظام جو چل رہے ہیں وہ ختم ہو اس کی اوپر کام کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم civic education پہ جو ہے آپ نے بہت زیادہ اس کی اوپر کام کیا کہ ہم مدارس کو اور جو دوسرا نظام ہے اسی تعلیم دار ان کو اکٹھا کریں تو اگر ہم اس چیز کی اوپر کام کرتے ہیں اور ابھی بھی ہم نے کیا اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے یہ ہماری ایک بڑی چھوٹی سی contribution ہوگی ایک بہت بڑے مسئلے کو حال کرنے کے لئے صحیح اور یہ بڑی important بات ہے حسین صاحب ایک initiative ان کا بھی ہے peace and education foundation اس کے زیرے تمام بھی کام ہو رہا ہے اور کئی ادارے ہیں جو مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خیر کی بات اور خوبی کی بات ہے اور سب سے important بات یہی ہے کہ اپنے حصے کی شمہ جلاتے جانا تو یہ سب سے important ہے کہ وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمہ تو جلاتے جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ important بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب سرفراز حسن راجہ صاحب ڈاکٹر عمیون خان صاحب ناظرین آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی اور اس گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بجائے اس کی کہ ہر آپ سیاست پر باتیں کرتے رہتے ہیں مذہب پہ فرقوں پہ عجیب لایانی قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لایانی سے مرادی ہے کہ ان کا معانی کچھ نہیں ہوتا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہوں اور ان موضوعات پر گفتگو کریں اور دیکھیں ایک سب سے بڑی important بات جو ڈاکٹر عمیون خان صاحب نے میں کہی ہے آپ اپنے بچے کی degree کے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ آپ یونورسٹری میں جا کر پوچھتے ہیں کہ میرے بچے کے مارکس کیوں کمہ ہیں آپ داخلہ دیتے وقت داخلہ لیتے وقت ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس یونورسٹری کا سوسائٹی میں نام کیا ہے کیا اس کے بچوں کو جاب ملتی ہے نہیں ملتی کیا کبھی آپ نے ٹیچر کے پاس جا کر یہ پوچھا ہے کہ میرے بچے کا کلاس میں اخلاق کیسا ہے میرے بچے کا کردار کیسا ہے اس کا کلاس میں دیگر بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے یہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں کیسا ہے اس کا ذہنی اور سماجی نکتہ نظر کیسا ہے تو یہ ہم کبھی بھی نہیں پوچھتے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے معاشرے کے اندر اچھے بچے بنیں اچھے انسان بنیں تو پھر آپ کو ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہوگا اسی پروگرام کے ساتھ اور اسی پروگرام ہم مزید بھی گفت کو کریں گے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان تینوں مہمانوں کو دوبارہ بھی ہم بلائیں گے کہ انہوں نے جو انیشیٹیو لیے ہیں اس کے فائدے کیا ہوئے معاشرے پر اس پر ہم بات کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ